اس وقت کی بڑی خبر جوتی موڑیا کے کیس میں ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جو سن کر آپ لوگوں کے ہو سر جائیں گے بریلی میں سگر میل میں مہا پروندک کے پل پر تینات جوتی موڑیا نے پتی آلوک موڑیا کے آروپ پر صفائی تھی انہوں نے کہا کہ پتی کے سارے آروپ گلت ہیں انہوں نے سادھی کے سمیہ ہی اپنے آپ کو گرام بکاس ادھیکاری بتایا تھا لیکن وہ صفائی کرمی تھے تر پردیس کے بریری جلے میں تینات پی سی ایس ادھیکاری جوتی موڑیا اس سمیہ سرکھیوں میں ہے دراصل جوتی موڑیا کے پتی آلوک موڑیا نے ان پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کچھ واتس اپ چیٹ وائڈل کی ہے اور کہا کہ ان کی پتنی کا گازی آباد جلے میں تینات ہوم گارڈ کمانڈینٹ سے افیر چل رہا ہے دونوں ان کی ہتھیا کرانے کی ساجی سرچ رہے ہیں آلوک موڑیا نے کہا کہ مکھ منتری یوگی آدھتنات خود اس ماملے کو سنگیان لے اب جب یوپی کی ایک پی سی ایس ادھیکاری کا ماملہ میڈیا میں سرکھیوں بٹوڑنے لگا تو جوتی موڑیا نے اس پر صفائی دی جوتی نے اپنے اوپر لگے سبھی آروپوں کو نیرادھار بتایا جوتی کا کہنا ہے کہ پتی آلوک نے ان کا واتس اپ حیک سبھی چیٹ اپنے موائل میں لے لیے اس کے بعد انہیں بلیک میل کرنے لگے آلوک نے ان سے پچاس لاکھ روپیا اور ایک گھر کی مانگ کی جب انہوں نے منع کر دیا تو آلوک نے واتس اپ چیٹ وائرل کر دی اسی اے صدھیکاری جوتی موڑیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے پڑی آگرات جیلے کے دھومن گنج تھانے میں پتی آلوک سہیت سسرال کے چار ان لوگوں کے خلاف آئی ٹی ایکٹ اور ان دھاراو میں مقدمہ درج کر آیا ہے جوتی موڑیا بڑیلی کی سیما کھیرا اس حد سگر میل میں جی ایم کے پت پر تینات ہے ان کی سادھی دس سال پہلے سن دوہزار تیرہ میں آلوک موڑی کے ساتھ ہوئی تھی یہاں پر ایک چیز اور کلیر کرنا چاہیں گے کہ جوتی موڑیا اس جی ایم نہیں بلکہ سگر میل میں جی ایم کی پت پر تینات ہے جوتی کا کہنا ہے کہ سادھی کے سمیں آلوک نے کہا تھا کہ وہاں گرام پنچائت ادھیکاری ہے لیکن انہوں نے جھوٹ بتایا تھا وہاں ایک صفائی کرمچاری تھے جوتی نے کہا کہ وہاں تبھی تلاق لینا چاہ رہی تھی لیکن کنہی کارنوں سے انہوں نے اپنے قدم پیچھے کھیچ لیے جوتی نے کہا کہ رہی بات تیاری کی تو انہوں نے اپنے کٹھن پریسرم سے پی سی ایس پر اکشہ آپ پاس کی تھی اس میں آلوک نے ان کی کوئی مدد نہیں کی آلوک دورہ لگائے گئے سارے آروپ نیرادھار ہیں جب وہاں پی سی ایس ادھیکاری ہو گئی تو آلوک ان سے پیسے کی مانگ کرنے لگے اس پر انہوں نے کوٹ میں تلاق کی ارجی ڈال دی ان کا تلاق کا ماملہ بھی چل رہا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وہیں آلوک موڑیا کا آروپ ہے جوتی کا ہوم گارٹ کمانڈنٹ منیس دوبے کے ساتھ اوید سمبند ہے منیس دوبے گاجی آباد میں تینات ہے جب انہوں نے جوتی سے اس پر بات کی تو وہاں اپنے پد کی دھمکی دکھانے لگی منیس دوبے اور جوتی دونوں ان کی جان کے دسمن بنے ہوئے ہیں جوتی انہیں تلاق لینے کی دھمکی دے رہی ہے آلوک کا کہنا ہے کہ اس کا سالہ سچین موڑیا بھی ان کی ہتیا کر سکتا ہے وہ بھی ان کی جان کا دسمن بنا ہوا ہے سچین موڑیا اور ہوم گارٹ کمانڈنٹ منیس دوبے اس کی ہتیا کی ساجی سرچ رہے ہیں آلوک کا کہنا ہے کہ انہوں نے پورے ماملے کی سکایت مخمنطری سے لے کر نیوکتی سچیپ ساسن کے تمام افسروں سے کی ہے ساتھی پتنی جوتی موڑیا پر کاروائی کی مانگ کی ہے سگر میل میں جی ایم کے پد پر تینات ہیں جوتی موڑیا وہیں ہوم گارٹ کمانڈنٹ منیس دوبے سے سمبندوں پر جوتی موڑیا نے کہا کہ یہ میرا بیکتیگت ماملہ ہے اس میں کسی کو بھی دکھل اندازی نہیں دینا چاہیے وہیں ماملے کو لے کر اجاد ادھکار سینہ کے راستیہ ادھکچ اور پوروائی پی ایس امیتاب تھاکور نے جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ بڑیلی سگر میل میں مہا پروندک کے پد پر تینات جوتی موڑیا کے پتی الوک موڑیا نے ایک وصولی لسٹ بھی وائرل کی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے امیتاب تھاکور نے کہا کہ مخمنطری یوگی آدیتنات یوگی کو اس پر سنگیان لینا چاہیے الوک موڑیا نے اپنی پتنی کے بیوین پدوں پر تیناتی کے دوران کثیت روپ سے ایک ڈائڈی کے پننوں کو سابجنک کیا ہے جس میں تمام اینٹری لکھی ہوئی ہے ان اینٹری میں کئی مدوں میں اور کئی بیکتیوں کے ساتھ لیندین کی بات لکھی گئی ہے امیتاب تھاکور نے کہا کہ کئی جگہوں پر اینٹری میں ال بنا ہوا ہے اس کا مطلب لاکھ ہوتا ہے تو چلی آج کی خبر میں بس اتنا ہی آسا کرتے ہیں آپ لوگوں کو خبر اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ یہ اپ ڈیٹ خبر کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے